یہاں میں انہیں ڈالا گیا تھا اس سے انہیں خلاصی ملی چھوٹی ملی وہ کامیاب ہوئے یہ تاریخ ہے یہی دسمہ اور رب ہمارے سامنے وہ منظر ہے جسے ہمارے پیٹ کربلا کہتے ہیں جہاں تین دن کا پیانسہ لبومت کا خانوالا عورتیں بھی ہیں بچیں بھی ہیں بوڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں شیرخان بھی ہیں سمی ہیں یہاں تک یہ پیاس ہے اسی پیاس ہے کربلا کی دھردی تکتی ہوئی دھردی اور اس پر تین دن کے پیاسے حسین ابن علیہ اور ان کا پورا خانوالا موہر ہوئی منظر تو یہ ہے کہ ہوگا یہ چاہیے تھا اگر دست محرن ہی حقوالوں کی کامیابی کا دن پھیرا اگر دست محرن ہی باطن کی شکست کا زینہ پھیرا تو بلاہر ہوگا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ زین اور اس کا سارا نشکت نیست و نابو کیا جاتا تواہوں برماد کیا جاتا نو ایک سارا ایک سارا لیکن لیکن مل جائے چوٹی پانچوی چھٹی آپ کو دیا کے کوئی آثار اور نشانی نہ ہو نہ پانی دکھائی دے نہ سبسی دکھائی دے لہٰذا تیرے خلیلے تیری محبت میں آج اس انتہار میں ہمیں گانا ہے مولا میں نے تو اسناک کے سارے راستے تراغ کر لیے ہر دروازہ کھٹ کھٹایا کہیں سے کوئی فریاد رسی نہیں ہوئی تو مصبب ہے تو کارساز ہے تو ہماری مدد بھرمانے والا ہے ایسے میں بی بی حاضر کری گا ہے آسمان کی طرح بھٹھی اور انہار اسوائن کے نازک ایڑیوں نے زمین کو رگا زمین کے لکے سے چشمہ اوہلا پانی آنے لگا زمین کے لیچے سے ریفزار میں سے پانی آنے لگا پانی جیسے ہی حضرت کی حاضر نے دیکھا دوڑی دوڑی ساہر دادے کے قریب آئیں دیکھا کہ پانی کا جو چشمہ پھوٹ رہا ہے اس کی رفتار ایسی ہے اس قدر روانی کے ساتھ آئے اللہ اللہ لادنے کمسی بچے کی رگر سے نکلا ہوا ریفزار سے اُبلتا ہوا پانی اس کی روانی کا ہی آنم اور یہاں بی بی حاضر نے اسی ریف سے کٹا بنانے شروع کیا اور فرمایا زم زم ایلانی زمان میں زم زم کے مانا ہے ٹھہر ٹھہر روڑا روڑا ایلان حاضرت نے بی بی حاضر کے زبان سے زم زم نکلا وہ پانی وہ ہی ٹھیل گیا اُبلتا ہوا پانی اس کٹے میں ٹھیل گیا نکالے کہاں کہاں سے کتنا کتنا پانی کھچا یا تھا کہاں کہاں کتنا کتنا پانی کھچا یا تھا پتا نہیں کہ دو ہزار سال ہوئے کتیر ہزار سال ہوئے یا کتنے ہزار سال ہوئے اتنے ہزار سالوں سے ہر سال کبھی سینگ کبھی ہزار آج لاکھوں کی تعداد میں آج ہج کرتے ہیں وہ پانی ضرور لاتے ہیں وہاں رحمے والے وہی پانی پیٹے ہیں بل کے بادنے نہاتے ہیں اپنے وہی کھرمہ ہے میں پوچھ رہا چاہوں گا مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی اور واتن ریزروائر جیسا ہے کیا اللہ 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 کبھی آگ لاکھوں آئی 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 اس پانی سے سہرہ ہو رہے پانی ہتم نہیں ہوتا نہیں سکتا نہیں سکتا ریزا میں اتباع اگر ایڈیوں کی رگڑ سے پانی اوپر آیا ہوگا وہاں اوضو رگڑ پانی آگ پانی اوپر آیا ہوگا پانی کبھتا سروائی کرتا نو نو کی بناؤ کیا یہ کافی اور شاہی ہوتا دی دکھو ماں کی انسان لے جار چھمتا نہیں کم ہوتا نہیں کون ہے اگر پیس خلیل اللہ کے لادلے خلیل اللہ کے لادلے میں یہ واقعہ اس لئے سنا رہا ہوں کہ واقعہ کی مماثل آپ کے ذہن رشیل رہے حضرت اسمائل بھی پیاسے تھے پیاس سے بے چین ہو کر ایڑی یا رگڑ نہیں ایک جھرنا تھوٹا ایک چشمہ تھوٹا اور ہزار ہزار سال سے وہ چشمہ جاری وہ سائی ہے کمال یہ ہے کہ کتنا پانی ہے مگر کبھی اوبالتا نہیں ہے لوگ لے رہے لے رہے لے رہے اوبالتا اسے لیے نہیں ہے کہ بی بی حاجرہ نے زم زم کہا تھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بی بی حاجرہ اپنے لادلے بیٹے کی پیاس کی تام للا کر زمام و مروا کے درنیا جوڑوں ہے نبی تیری حضر نبی نہیں نبی کی بی یہ زیادت پر زیادہ منصب پہ ولی مستقب نبی نہیں نبی کی بی اپنے بیٹے کی محبت میں دو پہاڑوں کے درمی جب دو رہی یہ پہاڑیاں کس واقعے سے لجانے کترے ہزار سال پہلے سے تھے اب آج کو نشان بھی مٹا دیے گئے اب آپ جا کے تلاش کریئے وہ صفہ مروہ اونچی اونچی پہاڑیاں کہاں ہیں تو آپ کو صرف سلیکون کی لیئر ملتی ہے وہاں یہ ہے اس وقت اونچی چوٹیاں بھی اس کچڑی بھی تاکہ دور تک نظر جائے کوئی مصابر کوئی کاربان کوئی انسان کہیں نظر آ جائے با 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 دوری تھی بیٹے کی محبت میں لانے تک سے یہ پہاڑیاں تھی لیکن جس وقت بی بی حاضران بیٹے کی محبت میں پھر بی بی حاضران نے بیٹے کی محبت میں صفا اور مروہ پر خدم رکھا اس منظر کو اس منظر کو قرآن نے اپنے الفاظ کا درمہ پہنایا اللہ کا انشاف ہے قرآن کریم فرماتا ہے سفا اور مروہ انشاء اللہ دیش سفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں ہم قرآن سے سوال کرتے کہ قرآن تو بتا کیا دینی ہاتھ یہاں میں واقع پڑھی کی عبادت کی تھی اللہ کے حضور سر میں صفور ہوئی تھی اللہ کی محبت نے کیا کیا تھا چل کشو ی کی مجاہلہ کیا تھا لیاندت کی تھی مجاہلہ کیا تھا کیا کیا تھا آپ کریں یہ دو پہاڑ اللہ کی نشانیاں چون دنیا میں بہت سے پہاڑ ہے اللہ جو نشانیاں ہی بنانی تھی فرمای نہ ہوتا کہ ہمار آیا میری نشانی ہے وہ جو اللہ کو نعم آنے والے وہ بھی مان دیتے وہ ہی رجی میں ہمار آمد میں آباد ہیں وہ چھٹے جو خدا کو خدا نہیں مان دیتے خدا کے مجھول کے مجھول کے وہ بھی مان دیتے کہ ہاں بھائی ہزاروں کلومیٹر لمبا یہ بہار اور ایسی بلندی اس کی دنیا کے سب سے پونچی چھوٹی یہی پہاڑ ہے ہمار اللہ نے نشانی نہیں فرمائے اور سنتے ہے کہ عرب کی دھستی میں بہار پہاڑ ایسے بھی ہے جن کے نیچے پلاتینیم کے زخائر ہیں چھوٹی اللہ نے خود پہاڑی کو نشانی پر آیا ہوتا سب سے ڈیسے 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 خسانے رکھتے ہیں آج انسان مان لیتا سر پرستی کیا دولت دولت دی وہاں ہوتا ایسے ڈیسے ایمان کو اچھک لے facto ایمان بیت کیا رو پیسہ کمال ایمان کمال ہے ایسے ایسے پہاڑوں نے ہی اللہ کی نشانی بیان کرنی تھی تو اللہ نے کسی مہار کا دل نہیں کرنی تھی مہار مہار کے بھی پہاڑ ہے سنگ ستارہ کے بھی مہار ہے کسی کو نشانی نہیں کہا کہا کس کو سفار مرمات کیا چیز سفار مرمات تاریخ پڑی پر پتا لگا کہ یہ وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ پر یہ حاضرہ اپنے لانچے کی کیا ستا کرنا کر بیچینی گیانم میں دوڑی تھی اس پہاڑ سے اتری اس پہاڑ پر چڑی پھر اس پہاڑ سے اتری اس پہاڑ پر آئی بیچین حاضرہ تو بیٹے کی محبت میں دوڑ لگائے تھے آپ جتنے ہاں کی جاتے ہیں سبھی ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑتے ہیں کس نیت سے عبادت کی نیت سے بیٹے ہاں جانا دوڑی تھی تو عبادت کی نیت نہیں تھی بیٹے کی بیٹے کی چاہت بیٹے کی محبت بیٹے کی تکلیف کتاب میں نکر دوڑی تھی پاروں پر ختم رکھی قرآن فرمانے لگائے سباواللہ انشاءاللہ ہم قرآن سے پوچھے کہ قرآن یہ بہاریاں کیوں نشانی نشانی ہی بنانا تھا تو دنیا میں اور ایسے ایسی بہاریاں ہیں جن کو دیکھ کر انسانی اقل حیلان ہے یہاں کا بات ہے بتا قرآن نے کہا سناو اللہ کی نشانی مرنے کے لیے ختموں سے نصبت چاہیے سارے تکمیر سارے رسالت سارے غور حافظہ بے خطابت سبھار اللہ سبھار اللہ سبھار جو ہے نا شانی کیا بہت ہے حضرت خلیل نہیں کونکی پیگی میں نے کہا عبارت کی نیت سے دوڑ نئی عبائی بھی یہ آپ کا ذہن سارے پڑھنے کے لیے ایک لنگ کا سہارا مرے دیا اور پاک کو سمجھو جس دن بیلی حاضر حضرت نے خلیل کا فرمانے پر کہ چلو اللہ کا حکم ہے لکھو تاں جنگل میں تمہیں چھوڑ کر آؤں بیلی حاضر جنگل میں چلتے چلتے پوچھا تھا بیل خلیل خدارہ بتا جاؤ ایسا ہوگا میں گھوڑت سے جس واری پہ گئے تھے اتار دینا پلٹ کے نہیں دیکھنا بچہ رو رہاں ہوگا پلٹ کے نہیں دیکھنا بیلی بھکار رہی ہوگی پلٹ کے نہیں دیکھنا تو اب اتارے اب پلٹنے والے ہیں بیلی حاضر میں دامن پکڑی خلیل مو پھیرنے سے پہلے اتنا مصد اتنا یہاں جو چھوڑ جا رہے ہو میری سوطن سارا کے کہنے پر چھوڑ جا رہے ہو یہ اللہ کا حکم ہے کیا کہاں سارا کے کہنے پر چھوڑ جا رہے ہو یہ اللہ کا حکم ہے حضرت خلیل بہا حاضرہ تم جانتی ہو میں کون ہوں تم جانتی ہو میں کون ہوں میں نبی ہوں میں اللہ کا خلیل ہوں تمہیں اللہ کے حکم پر چھوڑ جا رہا بی بی حضرت نے کہاں کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے جاؤ ابراہی سرحان مطمئن رہو میں فکر رہو جس نے یہاں چھوڑنے کا حکم لیا ہے وہی میرا محافظوں نے یہ باتی ہے جاؤ جاؤ جب بی بی حاضر نے اللہ کے حکم میں سعوبت بلداشت کرنے کی تھان لی اب بی بی حاضر کا ہر عمل بی بی حاضر کا ہر عمل عبادت ہے چاہے وہ اسماعیل کی پیار سے بیچین ہو کے دوڑ رہی ہو چاہے پاہوں پر حضر رکھ رہی ہو چاہے کہیں تیز ہاتھ دلا رہی ہو کہیں تیز قلب پڑا رہی ہو کہیں رفتار بی بی ہو رہی ہو جیسے جیسے بی بی حاضرہ نے جو جو کیا اسلام نے ہر ایک عدہ کو نہ صرف عبادت بنا دیا بن کے ایسا فریضہ بنا دیا کہ صبح قیامت تک بی بی حاضرہ کی ایک ایک عدہ زندہ خرمت قلیل کی ایک ایک عدہ زندہ قرآن نے یہ قیام دے دیا سنو جو ہماری محبت میں سب کچھ رٹانے کی نیت کر کے چلتے ہیں سب کچھ رٹانے کا اجبہ سمین لے کے چلتے ہیں سب کچھ رٹانے کا یہ عدہ لے کے چلتے ہیں ہوں صرف اس کی حفاظت ہی نہیں کرتے نکہ والی ہی نہیں کرتے بند کے ان کی جانے تو چھوڑو ان کی آداؤں کی حفاظت کی آگر جلتے ہیں اللہ 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 ھتھت کیا ہے کیا جوڈا کیا ہے وہ بتائیں گے یہاں ٹوپی پہلے رہنا شائر اسلام سے ہے وہاں ٹوپی بتا دینا شائر اسلام سے یہاں عبادت کے لیے پورا کنھ تھانکنا شائر اسلام سے وہاں کچھ بنانا جسم رٹھنا شائر اسلام سے یہاں عورتوں کا نقاب پوچھ رہنا شائر اسلام سے ہے وہاں چہرے سے نقاب اُلٹ گئے گا شائر اسلام سے ہے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ حضرت خلیق بی بی حاضرہ حضرت اسمائن کی گیوانتی کی ادائیں کی جو محبتِ خدا میں ان سے سرزب ہوئی تھی اللہ نے ایک ایک ادا کو صبح احجابت پر زندہ رکھنے کے لیے ان کو عبادت برار دے دیا ان کو عبادت پر زندہ رکھنے کے لیے یہ سلام ہے کہ یہ ایک سوال میں آخر ہے ان جہانت لیا گیا ہے کسی ربی کی ادائم کو آپ کی عبادت نہیں بنایا گیا مناسب میں شامل نہیں کیا گیا ارکان اسلام نے شامل لے گیا یہ حضرت خلیق یقینی حضرت اسرائیل کی ادائیں کیوں ان کی ادائیں کیوں نہیں قرآن سر پوچھو قرآن جواب رہنا سنو ابراہیم بلا شوا میرے خلیر ہیں میرے دوست ہیں ابراہیم بلا شوا جو جو انتہانہ تم سے لیے گا جو پورا کر دکھائے جو انتہان میں پورا کر دکھائے قرآن انہیں چاہیئے کر دکھائے امام قرآن نے فرمایا کہ خلیق تو ہمارے ہر انتہام میں پورا ادھرا ہے ہر انتہام کو پورا کیا لہذا ہم تجھے ساری انسانیت کا امام بناتے ہیں حضرت خلیق کی علوائیں اس لیے زندہ نہیں ہیں کہ وہ صرف ان پہاں آتھے ایسا ہوتا تو اوڑ میں نبیوں سے پہاں آتھائے پھر یہی خواہ پتائے گا نبی تو اور بھی ہیں رسول تو اور بھی ہیں دل میں تمنا ہے سب کے پاس اڑڑا ہی لے رہی تھی مصطفیہ جانے رحمت کی نیلا کی دعا کی تھی صحرح اللہ کی صحرح اللہ کی حاضر ان ہے خلیق نے مصطفیہ جانے رحمت کی نیلا کی دعا کی تھی ربنا مجھد się رسول اللہ لہذا مصطفی بڑوں کا لے کے نہیں رکھ لیتے تو چھوٹوں کا لے کے رکھ لیتے حضرت خلیل نے یہ دعا کی مصطفی جان رحمت نے رب سے دعا کی خلیل تیرے خلیل میرے دادا جان نے میری فعصت کے لیے میلا کے لیے دعا مانگی تھی لہذا کچھ ایسا کر دے کہ میرے دادا جان کی اور ان کے پورے خانوادے کی پورے خوبے کی ایک ایک ادا نصد محفوظ ہو جائے بلکہ عبادت بن جائے عبادت بن جائے عبادت بن جائے کیوں اس لیے کہ حضرت خلیل نے سرکار کی میلاد کی دعا کی تھی کیا کیے دے میلاد کی دعا کیا کیے دعا ہی تھی محفوظ ہو جائے بڑا جو چاہے بلو محفوظ ہو جائے 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 اور حضرت کیا 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 چلے تھے میلاد کی خوش خبری سنائے تھے سنانے والا محفوظ ہو جائے اس لیے اللہ نے ان کو مبشر کہا خوش خبری سنانے والا مبشرہ ممبادش مہو احمد مبشرہ ممبادش مہو احمد ان کے پاس آنے والا وہ محفوظ جس کا نام احمد ہوگا اس کی آمد کی مشارت حضرت عیسیٰ سنائے تھے وہ سنائے کیا رہنگا گروہ عیسیٰ کھولے گروہ اللہ اور جن کے موجہ دار وہ قرآن نے دیکھر نبیوں کی بنیس پر کھول کھول کے باز رہنگ کیا اور ایسے موجہ دار زیان کیے کہ کسی اور نبی کے حضرت عیسیٰ سر پہلے کسی اور نبی کے وہ موضیدار ہوئے میں ہم مجھے نہیں ہوئے اگر ایسا کہ موضی سے باپر مہارہ پرانے اللہ تعالیٰ انگی آزمار کا ڈانکہ بڑھارا کیوں؟ مجھے بات کو؟ انہوں ملا کی دعا کرے انہوں ملا کی خوشتا بری سمار ملعک بھان ملا کی خوشتا بھی بھان وہ مینات کی روا کرے یہ مینات کی خوشتا بھی سمارے آپ کچھ خبری کچھ کو آدم پھر آپ کیا مہتے ہیں؟ کسی دلائے ہمارے بھئی اترسہ براہ جائیے ہمارے ہمارے ہاں پہ پاہ پہ ساڈ لائیے جناب نومہ خادری تھا جب رہیے گولا کہ ہلو کانے والا آپ کو معلوم آج کل بھٹ چل رہا آتا پیٹے ویڈے ممائل پہ آپ کے پیٹے لاکھ روپے تو آپ کا لکھی ڈراؤ میں نام آجانے کی وجہ سے یا بیسٹ یوزر کی ہیشیر سے گولا جڑا دماؤں ہیں رہے تو سکھ پیٹ ہے وہ جو بنا رہے آپ کو بھٹی کوڑی نے جن کی اٹھا آپ کو لوگ زیر جماز آتے اور جنہیں ڈائیرام پھڑے آتے اس کو کسی ٹوپی بھینا نا کس کی ٹوپی بنائے تو آنکھ ہوتا گزتا جنہوں کو مانو میں بھٹی ہے ہے مائی کیوہ مولا کہ آپ کے بینک کاؤںٹ میں ساٹھ لاکھ دیکھے آپ کے بینک کاؤںٹ میں پچاس لاکھ آپ کے بینک کاؤںٹ میں ستر لاکھ یہ نو دیکھے بھی نہیں نہ بینک کاؤںٹ دیکھے نہ فائسہ دیکھے نہ چائر دیکھے نہ ڈیڈی دیکھے چالیس روپے کاؤں میں چالیس روپے تو پتا شکریہ بھائی ٹیچ میں ڈپالٹ ہو گئے کچے کون بھولے ہمارے حسد بھولے مانا 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 سہار بھولے پورا بھولا ہے انہوں دردے گھولے پیدن ساپی کبھی جوار نام سنے ہوئے تھے ساپ بہتر کے لبان سے یہ ہے وہ ہے اور وہ بھی خونج آپ پیرانی شروع ہوگے چالیس لاکھ کی جی بہتر مانا 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 جا کے پیشت ہونے والا تاک اتلا تو صحیح ہے تھوڑا ٹائم ہے اتلا صحیح تو ہے لیکن پیسہ آنے میں تھوڑا ٹائم ہے پیسہ آنے تل جو خوشی ہے وہ خوشو نمکو ہاتھ میں دمڑی دیں ہیں ہاتھ میں دمڑی دیں ہیں سمجھے چمڑی خوشی سے پھول دیں دمڑی آئی نہیں چمڑی خوشی سے پھول رئی طالما پڑی پہ پھولова خوشی nanuzم کوieß باز حلب esy روwali خوش تو اب تو اب ب leaves ایک د جس جن رحم مل گئی اُس دن خوش ہوئیں گے کیا روائیں گے ابھی رحم ملے والی ہے کتے سوچ بطر جائے رہن سوئن بطر جائے بطر جائے بطر جائے بطر جائے آپ کے تھوٹس چینڈ ہو گئے جس دن ہاتھ کو ملیں گے جس کو مل لے آئے اس سے پوچھو خوش ہوتا کہا ہے اب پوچھ بغلے ایسے ہے مائن تو بھی خوش بول سکتا ہوں اللہ کا نبی اللہ کا رسول ایسا رسول جس کو اللہ نے روح اللہ کا ہوا اور صرف اس کی زبان سے ہی کہ ہوا ہے قرآن نے ان الفات کو ان گلمات کو منذبت کر دیا آیت ملا دیا قرآن کی اس قرآن کی اس کو بشارت دے لوں ایک ایسی عظمشان ساد کھانے والی ہے لیکن میں خوش خبری ایسی خبر جس سے خوشی ہو اس پر کہتے ہیں بشارت حالت نیسان نے خوشی کی خبر شنائی جس کا انتقار ایک لاکھ چونڈی ستار سنگیور پرسلوں کو ہمیں جا رہا ان کی امتوں کو رہا ساری مقلوب کو رہا نا بھرکتہ انسان نے جو خوشکبری سنا دی جب تک وہ آئے تب تک سننے والے کی خوش سنانے والے کی خوش اور جب آجائے جس کے پاس آجائے جس کو یہ دولت مل جائے اس کی خوشی کا کیا ٹھکا نہ ہو سکتا ہے اس خوشی کا امدادہ تو بی بی حلیمہ سادیا ہی لگا سکتا ہے بی بی حلیمہ سادیا ہی لگا سکتی ہے محمدل پتری بھی لگا سکتے ہیں حضرت یباسی لگا سکتے ہیں ابو بکر اوبر اثنان علی سے پوچھو کیا محمد تنہیں ملی تھی اے نادا لو تنہیں کیا ٹالہ ہے خوش خبری ایسی خبر جس پر خوشی ہوتی ہو خبر پر خوشی ہے تو جس دن وہ مل جائے جس کی خبر پر خوشی تھی خوشی نہیں کرنا کرتے اللہ 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 خاصن کالے حضرت میلات کی خوشی کرنا اے 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 کا باڑل والا لوگ اے کیا اتنی بڑی تو کتنی بڑی نمار اللہ اللہ اس کے دنے پر خوشی نہیں تو کیا ہوں گی اللہ اللہ نہیں کہا یہ ہمارے رب کو خوشی نہیں ہوتی ہاں ہاری نہیں ہوتی ہوں گی ہم لما حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کے پیروں ہیں ان کی رمش پہ چلنے والے ہیں حضرت عمر حضرت عمر حضرت ابو بکر کو کتنی خوشی ہوں گی یہ فرمائے اس کے بعد جو حضور کی نیلاد پر ایک درہم بھی خرچ کر دے تو وہ کل جنت میں میرے ساتھ رہے گا